اگر کوئی سیلیکٹ ہو کے آیا تو وہ اتنی دلت اٹھائے گا کہ آئندہ تاریخ بھی اس کی دلت دھو نہیں سکے گی میں یہ بات بلکل محسوس کر رہا ہے سب کل تو بتا دی ہے اور تیرہ چودہ مہینے کا حکومت ہے سترہ مہینے کی ہے بھائی میرا اپنا نالیسز ہے لوگ بڑا افجرک کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ میں کیوں بولتا ہوں کہ کسی کا باب بھی اس ملک کو نہیں چلا سکتا ہے یہ جماع جموریت اس ملک کی بنی نہیں ہے جب ہم وہاں پر دین رات بلوں کی مشینیں لگا دیں اور رات و رات پاس کرتے ہیں بیس بل اور دس بل اور پندر گروہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر چوبیس میں ہو تو آگر چوبیس میں ہو کہا سنے نا سیر مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کوئی مطلب ہے میری بار سر دیکھیں دورانی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری قبلی حضت ہیں مارے سینیر ہیں دورانی صاحب بھی اسی سسٹم کا حصہ رہی ہیں اس بھی اسی سسٹم یہی ناکارہ ناکست تھا آج ہم پر ستم میں ہے دورانی صاحب تھے وہ کنگس پارٹی آئی تھی آج جب ہم آئے شاہ صاحب میں تب بھی یہ ناکس اور تھرڈ پلاس ستم میں اور آگے بھی یہ تھرڈ آئی اب آپ بات کر رہے ہیں دورانی صاحب کا امفیسز بہت زیادہ ہے اس کو چیز کو انکر گیا تھا لیڈر 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 ایک سپائیڈ لیڈر ہے چور لیڈر ہے بیمان لیڈر ہے ان کے خون میں بیمانی ہے انہوں نے ملک کا ستیاناس کیا ہے بیڑا گھرک کیا ہے پی ٹی آئی ملان ہے نون لگ ملان ہے پی بس ماری ملان ہے این دون آگر ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹ نہیں سکتے چل نہیں سکتے فون نہیں اٹھا سکتے بات نہیں کر سکتے دو آدمی چلانے کے لیڈ دو آدمی گردن اٹھانے کے لیے دس آدمی پیدن چلانے کے لیے او بھائی تو ملک چلا ہوگے کوئی ایک سپائیڈی ہے بھائی پوٹا پوٹی ہے بھائی پوٹا پوٹی ہے بھائی پوٹا جا کے کھیلو دعا کرو اللہ لگا انہوں نے وقت کا ٹائم کنزار کرو ایک limit ہوتی ہے ایک چیز کی میں پیدا ہوا میں پیدا ہوا بلاوال صاحب کی لائن سراتا ہوں میں لائن میں نے پہلے لی دی میں نے کہا تھا ایک سپائیڈ لیڈر کو اٹھاؤ آپ آپ مجھے کہہ دیں میرے دفتر کا نظام میرا دادا چلائے گا اچھا جس کو دیا ہے نون ان کی جو پارٹی ساتھ جن کو بول رہے چچائے ہیں ہمارے ماں آئے ہیں ہمارا بھانجا ہے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ سب ڈرامی جو کرتے رہے آج اگر بڑا گئی پھر ایک جاز میں ہوں گے یہ سب ایک جگہ پہ ہوں گے واپس کوئی ان کا پیمانہ نہیں ہے دیکھیں شرم اور reputation یہ تو پاکستان میں عرضی چیز ہے آتی ہے چلی جاتی ہے یہ ساتھ آنے جانے چیز ٹھیک ہے اب تو جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس کا جس جگہ تک ہم گر چکے ہیں اس جگہ پہ تو اٹھنا ہمارے لی ویسے ایسا سوسائیٹی بڑا مشکل کام ہے پرابلم میں پھر آپ کو ایڈیٹیفائی کر رہا ہوں کہ نظام کے اندر آپ یہ بن سکتا ہے پارٹی کچھر میں نہیں بن سکتا جو نہیں بان سکتا وہاں ہی خواہش ہو سکتے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں بیٹھا ہوئے ایک بٹس دیکھ کنڈی جو ہے وہ ایک سین پرابلم یہ ہے کنڈی خراب ہو گیا ہے کنڈی کا ایشو یہ ہے کنڈی کو یاد ہو رہا ہے میں وزیر تھا یہ اور چند میں آپ کو وزارت کا نظام بتا رہا ہوں کیوں میرا وزارت نے کوئی لب لاؤ سنیدہ میں کسی کے باپ کا نہیں خاطع تھا اللہ کی مربانی سارے دوست ہیں سندھ میں بھی دوست ہیں بلوچستان پجاب حکومت پہلی حکومت کھاکڑ صاحب یہ سب دوست ہیں اور میرے ذاتی دوست ہیں میرے کوئی سیاسی دوست نہیں ہیں بلوچستان ہے مجھے کوئی مسنا ہو اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے تو میں بلوچستان میں آواز دوں گا آدھی سینڈ خالی کر دوں گا ابھی تو ہمارے سے پاگل لوگ کو اس چگہ پر نہیں ہے کہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہم پاڑی علاقوں میں آواز دیں گے بلوچستان میں کوئٹہ میں سرداروں کو جب میں آواز دوں گا تو یہاں سے کہاں تک بچیں گے لوگ میں نے آج ہی کسی کو آپ جانتے ہیں کس کو میں نے کہا کوئی لیڈر تھا میں نے اسے کہا بھائی بجی کہیں ہم لوگ لینڈورڈ ہیں پجاب کا میں نے کہا بھائی تمہاری اتنی بڑی زمین دیاد کی ہماری شہر کتنی بڑی زمین ہم بھی لینڈورڈ ہیں تمہارا خدمت گزار رہا ہے ہمارے پاپ اپنی فورس کھڑی بھی ہے مینڈسٹ چیز ہوگیا پھر وہی عدالتیں اشتہاری کر دیتی ہے پھر عدالتیں کچھ نہیں کرتی پھر عدالتیں واپس آبے کا اجدار کرتی ہے پھر عدالتیں بیل دے دیتی ہے پھر بیل دے کر کیسز کی ہیرنگ کراتی ہے پھر ایک دن ایک کو پیل دیتی ہے دوسرے کو دوسری طرف کرتی ہے ایک کو اندر خانے جا دیتی ہے کہ تم ایک سائز کر لو ایک کو بھار بھیج دیتی ہے پھر اب آپ نے عدالتی نظام نا کو بتا دیا ہے اس نے آنا ہے یہ سفیج کمیز ہوگی کالا کوٹ ہوگا باہر پیچھے ہوں گے کلین شیو ہوگا آنکھیں بڑی ہوں گی اباسی ہوگا تاشیب اباسی آپ کے ڈھوڑنا ہے بھائیل سب کوئی تو بتا دیئے اور تیرہ چودہ مہینے کی حکومت ہے سترہ مہینے کی ہے بھائی میرا اپنا انیلیسز ہے لوگ بڑا افجیک کر رہے اس کے اوپر کہ میں کیوں بلتا ہوں اور کسی کا باب اس ملک کو نہیں چلا سکتا ہے جمہوریت اس ملک کے لیے بنی نہیں ہے مجھے دونوں صاحبان کی باتیں سنکی بڑی مایوسی ہوئے پولٹیکل لوگ ہوں اور مایوسی کی باتیں کہ اس ملک کو کسی نہ ٹھیک کرنے ہیں پولٹیٹسٹ نہیں اصولی طور پر کتاب یہی کہتی ہے نہیں نہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے آپ کے عدالتی نظام اس پہ میرا رہا اس کو کسے پہلے حضور اس کو کسے ٹھیک کرنا دیکھیں پہلی بات یہ ہے پہلے کسی روار ہیں ہم لوگ پولٹیٹسٹ جب ہم وہاں پر دن رات بلوں کی مشینیں لگا دیں اور رات و رات پاس کرتے ہیں بیس بل اور دس بل اور پندر بل پڑھتے ہیں بھی نہیں ہیں کیوں کرتے تھے ابھی تو کیے تھے اس لئے کسی روار کہا رہے ہیں آپ نے بھی کیا ہے نا ہم پہلے کسی روار کر کے مات مانگ لیتے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے کسی روار ہیں پھر اس ملک میں عدالتی نظام اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے بھائی بھائی آگے جو میں کہہ رہا تھا لیکن دیکھیں پھر پولٹیشن کیا کرے گی آپ کو لوگ کیوں ووڑ دیں پھر عدالتوں کیوں ووڑ دیں پھر بھائی تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی اور ہماری بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے نا ہماری ڈیوٹی تو ہم نے تو آپ کی ڈیوٹی ویسے الیکشن سے پہلے یہ بات کرنا صرف نہیں ہے الیکشن کے بعد یہ کرنا بھی ہے نا نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا میں تو پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں بندرہ مہینے آپ نے حکومت کی نظر نہیں آیا ہے گاندی کی طرح قائد عظم کی طرح ہماری جمہوریت کے اندر کوئی ایسا لیڈر دکھائے جو ہینڈ ٹو ماؤٹ ہو جو بھیکاری تھے جن کے ہینڈ ٹو ماؤٹ سیاست سے پہلے تھے وہ آج ساری ملوں گے پیر آپ قدل و انصاف ہوگا اگر میں غلط ہوں فور ایکزامپل یا یہ غلط ہے یا آپ غلط ہے تم کو سزا دیں ججز بھی جب میں آیا گورنمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کیابنٹ بیٹا تو مجھے پائے چلا کہ جج کے مجھے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے کیا پاتے کر رہی ہے میں آپ کو گنواتا ہوں لیڈر سے دام لینا شکریں پاکستان کی جمہوریت کے بیتاج بادشاہ اور ملک کو تباہی دودھ کی نہرے بانے والے لیڈروں کا نام بتائیں میں آپ کو باپ دادا کے ہسٹری بتاؤں گا سکڑ بھی نہیں پی سکتے تھے بیکاری سارا پتی کھرا پتی کیسے ہوگا ملکوں کھا کے ہوئے تو بجرد اگر میں غلط ہوں تو مجھے عدالتیں سزا دیں نہیں دے سکتی نا کیوں نہیں دے سکتی بھائی عدالتوں میں بھی ججہ آپ ججہ آپ کے تھے کل جو عدالتیں آپ لوگوں کو پھر وہ جگہ ریٹائر رہتے ہیں آج جو عدالتیں کال آپ کو صادق امین کر رہے تھی اور نواز شریف غدار وطن تھا نظام کی خرابی یہی ہے آج وہی نواز شریف موہی بے وطن بن گیا اور یہ لوگ غدار بن گیا بھائی جاتی نواز شریف کو پرابلہ لگے کمان نہیں ہوگیا نہیں نہیں but the point is what he is trying to say is that this is the problem this problem کس نے fix کرنا ہے ہم سب نے مل کر fix کرنا ہے اور کس سے لیڈ کرنا ہے politicians نے لیڈ کرنا ہے سر اللہ میاں کی کوئی کتاب تو نہیں ہے ہمارے پاس ناؤزو بلہ کہ ہم چھو پارٹی پارٹی سسٹم پر بلیو کریں کیوں نہیں نئے لوگ آ سکتے کیوں نہیں نیا آدمی آگے کام کر سکتا کیوں نہیں نیا آدمی لیڈر بن سکتا یہ جو انٹرہ پارٹی الیکشنز کا ڈراما ہم کرتے ہیں اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیئرمن کو ہرا سکا ہے اگر اس ملک میں نوہ داس الیکشن فری فیئر نہیں ہوئے آپ لوگ حکومتوں میں بھی رہے ہیں آپ پوزشن میں بھی رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کریں فیصلے بھی کرتا رہے ہیں کہ الیکشن کو فری فیئر کیسے کرنا لیکن آپ پھر بھی نہیں کرتا ہے دیکھیں ہماری کوشش رہی ہے اگر آپ دیکھیں میں بہت پیچھے نہیں جاتا دوہزار آٹھ میں جاتا ہوں ہم نے الیشن کمیشن کو اختیارات دیئے کمیشن میں کچھ اختیارات آ جائیں گے اگر آپ میمبر بھی اپنی مرضی سے لگواتے ہیں جو آپ کو فیور کرے گا ریالیٹی ہے نا ریالیٹی مانتے ہوئے آکے چلے نا غلط ہوں جب میں ہی کہتا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے کے لگانا کس کو آپ یہ سوچ کے نہیں لگاتے بیس آدمی کونس ہے آپ یہ سوچ کے لگاتے ہیں ہمارے لیے بیس آدمی کونس ہے نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بیس لگے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی ریٹیئر شخص کو لگاتے ہیں میرے لیے سارے بیس اطرح میں یہ نہیں لیکن جب ریٹیئر ہو جاتا ہے تو اسی کیا انٹرسل آپ ایک کسی انرجیٹک بندے کو لگائیں میری اپنی ذاتی ہو خواہ شایخ خیال ہے انرجیٹک بولائیں جو حاضر صاحب اس اس کو لگائیں ہم ریٹیئر کو لگائیں مطلب ہے کہ عرفان صدیقی صاحب یوت کا پروگرام لکھ رہے ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہے ہمارے عزت دور آمی لیکن اسی سال کا آدمی چلو وہ مہینہ کہتے ہیں سیونٹی سیونٹی ایٹھ کر دیتا ہوں سینیر میں تو دوے بھی آیتا ہے لیکن ایک بیس سال کے آدمی کسمت کا فیصلہ وہ تو سرکیپٹنٹ سفدر مہاں یوت سنگ کے پریزیڈن ہے اب بتائیں اب بھی یوت ہے نا اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے ان کے باپنے یہ چیئرمن کا ایک کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے بھٹو فیملی کا ووٹ ہے نواز شریف کا ووٹ ہے اور عمران کا ووٹ ہے اب یہ بلہ نہیں ہوگا کپ ہو جائے ہم سے تروار لے لگی ہماری پارٹی بین ہو گئی پارلی میٹرین بن گئی یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ شخصیات کا ووٹ ہے اس وقت لا گئے رات کرنے کا ووٹ دیکھیں تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ شخصیات کے ووٹ ہے یہاں پہ نشانات کے ووٹ نہیں ہے میں کب کہا رہا مجھے کیا بتا رہا ہوں درانی صاحب کے آخر میں درانی صاحب مسئلہ ہی ہے کہ ہم ساروں کو مسئلے کا بتا ہم سارے آج سے نہیں کنڈی صاحب کے ساتھ میں پچھلے دس سال سے یہ مسائل دسکرس کر رہا ہوں لیکن اس کا حل کوئی نہیں دے رہا حل کرتا کوئی نہیں دیتا ہے الیکشن سے پہلے ایک کہتا ہے ایک نشان ڈنڈا الیکشن سے پہلے مسائل بتاتے ہیں الیکشن کے بارے حل کوئی نہیں کرتا میں اس کے بارے میں دو تین باتیں مختصر کروں گا یہ ماشاءاللہ سارے پریکٹیکل راستے سے گزر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں فیلمیں بھی ہیں میرا مختصر سا جو دیمانڈ ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ نے چھتر سال میں کبھی بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس ملک کے عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو اختیارات دیے جا سکے جتنی بدبودار آپ پارٹی کو لے کے آ رہے ہیں آگے اور جنہوں نے جیتنا ہے اور جس کی ڈائریکشن عدالتی نظام نے آپ کو اور کون لڑ لائے اور کون سیلیکٹڈ ہے اس بار پچھلی بار عدالتوں نے کسی اور کو سیلیکٹڈ اور لڑ لائے آیا تھا اس بار کچھ اور کو بنانے جا رہے ہیں تو اس دھانچے کے تحت آپ کو پتہ ہو رہا ہے تو اس دھانچے کے تحت اتنی مشکلات ہیں اتنی تکلیفیں ہیں تو جو دھانچہ یہ سارا کچھ کرتا ہے وہی ڈانچہ آگے چلتے ہیں لیکن اب تو آپ کو عدالتی ڈائریکشن آئین کانون آئین کانون کی بات آئین شکنی جو پچھلے دنوں ہوئی ہے جو الیکشن ملتبی ہوئے ہیں آئین میں کیا ہو گیا جن ججوں نے فانسی دی تھی بھٹو کو اس آئین کی وائلیشن کر کس جج کو آپ نے فانسی دی تھی آج ہم اس جگہ پہ کسی لیے ہیں مشرف صاحب کو تو آپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی کانون کی لاش ٹانگ دی جائے انہوں نے آئین شکنی کیے تو جنہوں نے بھٹو صاحب کو فانسی ٹانگ چڑھائی انہوں نے کھم پانسی چڑھے گی تو آئین اس بول کے اندر ہے کہ آئین کی آر میں سب کھیلتے ہیں جب تک درانی صاحب کا کیمرا ہم فکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آئین کو نہیں آگر نظام پی آئی اے کے الیکشن پی آئی اے کی فلائٹ اگر ٹائم پر نہیں آتی انہوں نے کھا الیکشن پہ نظام ان کے خیال میں چلتے رہنا چاہیے کنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اس اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اب پاکستان میں فری اینڈ فی ریلیشن کر رہا ہے سب پوچھ ہو جائے گا فری اینڈ فی ریلیشن نہیں ہوگا تو پھر یہ ہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں بندر بانٹے کی کر دے تھے امام کو فیصلہ کیوں نہیں کر دے تھے یہ کہ انہوں نے بات کی پی آئیے تو دیکھیں پری پلنٹ طریقے سے پی آئیے کبھی کہتا ہے تیل نہیں کبھی کہتا ہے ان کو ریونیاں بانٹنی ہیں آپس میں بیچنا ہے پھر ریونیاں بانٹنی ہیں کہ یہ تمہارا یہ میرا یہ تمہارا پتا چل جائے گا یہ کل پی آئیے بھی ہی پتا چل جائے گا کون کو خرید رہا ہے کون کو ان سے شیئر کیا کیا چیز کون خرید رہا ہے اور کس کے ساتھ دوسر کیا تعلق ہے چیزیں تو یہی چل رہی ہیں تو پاکستان تو ایسے چلتا ہے پاکستان اگر ایسے چلتا ہے تو پھر اللہ یافظ ہے اسی دیس ملک کا نہیں خرابیاں تو یہی ہیں نماری نظام دیکھیں کب تک چلے گا یہ چیز یہی خرابیاں نماری نظام آپ اگر آپ پاکستان کو پی آئیے بنانا چاہتے ہیں پھر تو اور بات ہے یا آپ کی ہاتھ میں پی آئیے بنانا جاتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی ارلین بنانا چاہتے ہیں اگر اچھی ارلین بنانا چاہتے ہیں تو فری اڈ فی ریلیشن کرا لیں اگر پی اے بنانا چاہتے ہیں پھر ایک اور لڈلے کو لیں اور ایک سیلیشن رکور کر دیں پھر ریلیشن کیوں کر دیں ساٹھ ہر روپے خرچ ہوتا ہے عوام بھی بیسہ خرچ ہوتا ہے تو آپ پھر سیلیشن پلس سیلیشن اس اکل ٹو نوٹیفیشن کرنا ہے آپ کی پروگرام میں آ جائیں گے رات کو میں صرف لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کیونکہ ایک انگوٹ ہے اس نے سٹیمپ کرنے اس کے ہی پر باقی اختیار تو نہیں ہے نا تو وہ بھی آپ اُن سے اختیار شننا چاہتے ہیں تو پھر کیا کہنا راتے ہیں سر میری بات شکر اس ملک کے اندر ہے مردے کا ووڈ ڈلتا ہے کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا فیصلہ تین الیکشن کے بعد آتا ہے اور جس کنڈی صاحب جس بات کر رہے ہیں فری این فیر الیکشن 65 سال کی ہسٹری میں نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے نہ آگے کبھی ہوں گے باڑا نے ایک بات تو بلکل ٹھیک کی کہ تمام بڑے لیڈوں کے آپ نام بتائیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں سگرٹ پینے تک کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے مگر آج ملک کو لوٹ کر خرب پتی بن چکے ہیں جبکہ محمد علی دورانی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر اس بار کسی کو سلیٹ کر کے لانے کی کوشش کی گئی تو وہ بہت زیادہ زلیل ہوگا ناظرین لگتا ہے کہ نواز شریف کی زلط کے دن بہت قریب آ چکے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ بافت میں ضرور کریں نیکٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ